ابھی آپ کو کہا کرتے ہیں رہنمہ تحریک انصاف علی امین گنڈاپور تھانا آئی نائن اسلام آباد منتقل کیے گئے ہیں علی امین گنڈاپور کو آج ڈیوٹی مجلسٹریٹ اسلام آباد کے سامنے پیش کیا جائے گا پولیس علی امین گنڈاپور کا جسمان ریمان حاصل کرنے کی استعداد کرے گی لفترہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب اگا کیجئے یہ پی ٹی آئی رہنمہ ہے علی امین گنڈاپور جن کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے گزشتہ روز ڈی آئی خان دیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد پولیس نے علی امین گنڈاپور کو تحویل میں لیا تھا اور اس کے بعد اسلام آباد منتقل کیا تھا اور اسلام آباد کے تھانہ آئی نائن میں ان کو رکھا گیا تھا اور آج ڈیوٹی مجلسٹریٹ نوید خان کے عدالت کے روبرو انہیں پیش کیا جائے گا اور جبکہ پولیس کی جانب شہ علی امین گنڈاپور کے جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی جائے گی اگر کیس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بغاوت پر اکسانے اور دہشتگردی کی تفاہ سمیت دیگر تفاہ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا تھانہ گولڑا کے اندر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ای ٹی آئی کے جو وکیل ہیں بابر ایوان وہ اس وقت اسلام آباد کی مقامی عدالت پہنچ چکے ہیں جہاں پہ اب سے کچھ دیر بعد بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ علی امین گنڈاپور کو پیش کیا جائے گا اور جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں نوید خان کی عدالت میں انہیں پیش کر کے جسمانی ریمانٹ کی استعداہ کی جائے گی حسیب آپ کے شکریہ